ہلو ویلکم بیک جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم کانفرم اس پیج پر کلک کام کریں گے کانفرم.php کا پیج ہوگا اگر اس پر کوئی کلک کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم پیج کریٹ کرتے ہیں کنٹرل اینڈ کر کے نیو پیج کریٹ کرتے ہیں اس کو سیو کرتے ہیں یہاں پر اسی کسٹمر کے اس کے اندر کانفرم.php کے نام سے ٹھیک ہے جی سیو کرتے ہیں اس کے بعد اب ہمیں یہاں پر دیکھیں جو یہ لنک آ رہا ہے نا یہ اس کے ساتھ ایک سپیسیپک آئیڈیا آنی چاہیے بسکتی جو کہ آرڈر آئیڈی ہوگی کیونکہ ہم کسی ایک ریفرنس کے بنیاد پہ جو آگے جا کے کام کر سکتے ہیں میں کسی ٹیبل کو آپڈیٹ کر سکتے یا کوئی دیٹا کو چینج کر سکتے ہیں لیکن کسی ریفرنس کے اس کے اس کی بہاب پہ ہمارے پاس ایک آئیڈی ہونی چاہیے بسکتی آرڈر آئیڈی ہونی چاہیے تو اس کو ہم سب سے پہلے ایک ویریابل دیتے ہیں جو لنک ہے ہمارے پاس ایک آرڈر کا جو پیج اس کو کلوز کر دیتے ہیں پی آف لائن کو بھی کلوز کر دیتے ہیں آچھا جی یہاں پر یہ ہے آپ کا لنک اب اس کو سمپلی ہم یہاں پر ایک گیٹ دیتے ہیں گیٹ آرڈر آنڈرسکور آئیڈی اس ایکل تو اب یہاں پر ہم وہ جو آرڈر کی آئیڈی ہے نا یہ اس کو ایکل کر دیتے ہیں کنٹرل ایس کر کے سیو کرتے ہیں یہ آرڈر آئیڈی بسکلی اوپر ہم نے آہ ٹیبل سے جو ہے وہ ریٹریو کی ہوئی یہ ہم پر آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈر آئیڈی ہم ٹیبل سے آلڈی لے کے اس آہ وہ کال کر کے نا اس لوکل ویریابل میں سیو کر چکے ہیں تو that's it ہم آتے ہیں یہاں پر اور ریپریس کرتے ہیں اب آپ اس پر آ کے وہ ماؤس لے کر جائیں گے نا تو ادھر آپ observe کریں یہ کہہ رہے کہ یہ آرڈر آئیڈی ہے ایٹین یہ آرڈر آئیڈی نائنٹین یہ آرڈر آئیڈی ٹوینٹی تو تین تینوں اپنے ساتھ اپنے ایڈی لے کر آ رہے ہیں تو اب نیکس پیج بر جب ہم جائیں گے اس پر جب کوئی بندہ کلک کرتا ہے تو that's mean کے آہ کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ وہاں پر جائے گی تو سمپلی ہم کیا کریں گے کہ پہلے سب سے پہلے آہ 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 ہٹیمل سے پہلے ach pka starting اور closing раш ڈیٹ کر کے اس میں ہم کیا کرتے ہیں جنابain سیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیشن انڈرسکور سٹارٹ اس کے بعد ہم انکلوڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو انکلوڈ ڈی بی ڈاٹ پی ایچ پی کرنے کے بعد پھل حال یہ کافے ہیں اور اس کے بعد جائے یہاں پر ہم اے سیٹ ڈالر انڈرسکور گیٹ ڈالر انڈرسکور آئی ڈی یہاں پر یہ ڈبل جو بریکٹس ہے اس کے اندر ہم سے آئی ڈی لے لیتے ہیں سب سے پہلے ڈالر انڈرسکور آئی ڈی اس ایکول تو ڈالر انڈرسکور گیٹ ڈالر انڈرسکور آئی ڈی کے اندر جو آئی ڈی ہوگی وہ یہاں پر آکے لوکل ویریوبل میں سیو ہو جائے یہ ہمارے پاس سیو ہو گئی ہے ایمین آئی ڈی آگئی ہے اب نیکسٹ ہم نے باڈی کے اندر کیا کرنا ہے جناب کی ایک فارم دینا ہے بسکل ایک فارم اس کا ایکشن پیج جو ہے وہ ہوگا ایمین ای پیج ہوگا کنفرم ڈاٹ پی ایچ پی اور میتڈ ہوگا اس کا پوسٹ فارم کو ہم نے کلوز کیا اب اس کے اندر جو ہے ہم ایک ٹیبل کریئر کرتے ہیں بلویٹ جو ہے وہ سکس انڈر پکسل دے دیتے ہیں یا پوائنٹ سو پکسل دے دیتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں آلائن سنٹر کر دیتے ہیں اور بارڈر 2 پکسل بی جی کلر وہی سمتنگ لائک کوئی بھی کلر آپ دے دے بھائی کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے ایک کلر دے دیا یہ جو بارڈی ہے اس کو ہم وہی بلیک کلر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس ٹیبل کے اندر ایک ٹی آر کریئر کرتے ہیں پینی ٹیبل رو ایک ٹی ڈی پہلے والے ٹی ڈی کے اندر ہم ایچ ٹو کا ایٹے وہ کرتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں پلیز کانفرم یور پیمنٹ اس ٹی ڈی کو ہم کال سپین دیں گے لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے اب نیکسٹ آتے ہیں ایک ٹی آر اور کریئر کیا اس کو کلوز کیا اس کے اندر ایک ٹی ڈی کریئر کی دو دو ٹی ڈیوں کی ضرورت ہوگی ہمیں ایک ٹی آر کے اندر سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کہ انوائس نمبر یعنی کس بندے سے کہتے ہیں کہ انوائس نمبر اس کا کیا ہے اور اس میں جو ہے یہاں پر ایک انپوٹ ٹیکس وہ دیتے ہیں فیلڈ ٹائپ ٹیکس رکھتے ہیں نیم انوائس نمبر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بندے گئے انوائس نمبر کیا ہے اس پوری ٹی آر کو ایک بار کاپی کرتے ہیں انوائس نمبر اس نے دے دیا اب نیکسٹ ہم ادھر لکھ دیتے ہیں کہ سلیکٹ پیمنٹ موٹ ادھر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جناب کے دوسرے والے جو ٹی ڈی ہے اس میں ہم سلیکٹ کا ٹیک دیتے ہیں سلیکٹ اس کو نیم دیتے ہیں نیم اس اکل تو پیمنٹ انڈرسکور میتھٹ اور اس کو نیچے کلوز کیا اس کی بیچ میں ہم نے اپشن پہلے والے اپشن میں جسٹ سمپل لکھ دیتے ہیں سلیکٹ پیمنٹ دوسرے والے میں ہم نے اپشن میں دے دیا کہ جناب بینک ٹرانسپر دوسرے میں دے دیا ایڈی پیسہ یو بیل اومنی تیسرے میں ہم نے دے دیا ویسٹرن یونین چوتھے میں ہم نے دے دیا پیپال تو یہ آگیا جناب اب یہ اوپر والا جو ٹی آر ہے اس کو ایک بار پھر کوپی کرتے ہیں اس ٹی آر سے نیچے لے کر آتے ہیں بلکہ اس ٹی آر سے نہیں یہاں پر ایک ہمیں اور چاہیے ادھر اماؤنٹ ڈیپوزیٹڈ اماؤنٹ پیڈڈ اماؤنٹ سینٹ یا سینٹ لکھ دیا ہے کچھ بھی اس طرح لکھ دیا ادھر نیم کو چینج کر کے اماؤنٹ کر دیتے ہیں اور یہ بھی ٹیکسٹ اب نیچے ادھر ایک اور جو وہ کرتے ہیں ڈیٹ 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 نیم کو ڈیٹ کر دیتے ہیں اور اس سے نیچے ایک بار پھر ایک اور ٹی آر کو پیسٹ کیا ڈیٹ اٹھا دیتے ہیں اور نیچے والے میں جو ہے کیا کرتے ہیں نام سب میٹ اس کا ٹائپ رکھ دیتے ہیں اور نیم اس کو دے دیتے ہیں کنفرم اور ویلیو دے دیتے ہیں ویلیو دے دیتے ہیں اور اس ٹی 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 کو ہم ہم کال سپین فائپ اور ٹی آر کو ہم آلائن سینٹر دے دیتے ہیں سیم لائک دیٹ ہم اوپر والا جو یہ ہے اس کو بھی کال سپین فائپ دے دیتے ہیں اور ٹی آر کو آلائن سینٹر کر دیتے ہیں کنٹرول اس ٹو سیو یا سیو آل کر دے آپ ادھر آکے پریش کریں کنفرم پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہی آ جائے گا پلیز کنفرم یور پیمنٹ انوائس نمبر کیا ہے اماؤنٹ کتنی سینٹ ہوئی ہے پیمنٹ میڈٹ کیا ہے اور اس کے بعد پیمنٹ ڈیٹ کیا ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہوئے اور پھر کنفرم پیمنٹ پر بندہ کلک کر کے وہ ہو جائے گا یہ اس کو ہم ان سب کو ہم رائٹ پر کر دیتے ہیں یہ جو ہے سیمپل سا یہاں پر آکے سٹیڈی میں لکھ دیں آلائن آلائن رائٹ اور اسی کو کوپی کر کے ادھر پیس کر دیں ادھر پیس کر دیجئے اور یہاں پر پیس کر دیں کنٹرول اس کر کے سیو کریں تو یہ ہے جناب انوائس نمبر کیا ہے کسٹمر کا اماؤنٹ کیونکہ انوائس یہاں پر آلری جنریٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ انوائس نمبر ہے اور سارے انوائس نمبر جو ہے وہ الگ الگ ہے نہیں کہ بالکل رینڈم آٹ ڈیپرینڈ ہے ایک دوسرے سے ڈیپلیکیٹ نہیں ہے پیمنٹ موڈ وہ سلک کرے گا کہ بینک سے ٹرانسپر کی ہے اور یہ کیا ہے پیمنٹ ڈیٹ کیا ہے بلکہ پیمنٹ ڈیٹ سے ہم پہلے ایک اور چیز دیتے ہیں کوپی کرتے ہیں در اس کو دے دی ہم نے کہا پیمنٹ ڈیٹ نہیں پیمنٹ ڈیٹ سے اوپر ہم دیتے ہیں کہ ٹرانسکشن ریپرینڈس آئی ڈی یہ ہم نے دے دیا اس کو ہم یہاں پر ٹر کر دیتے ہیں سیمپلی یہ نیم جو ہے اور اس سے نیچے اس کو ایک اور دے دیتے ہیں ایزی پیسہ یو بیل یو بیل یو بیل اومنی کوٹ ادھر ہم اس کو نیم دیتے ہیں کوٹ سیمپلی ریپریش کرتے ہیں یہ دے گے سیلک پیمنٹ پھر اس کے بعد جو یہ ٹرانسکشن ریپریش آئی ڈی یہاں پر دے گا یا اگر کوئی ایزی پیسہ کیا ہے تو اس کا وہ دے گا اور پیمنٹ ڈیٹ دے گا یہ اتنی انفرمیشن ہماری لئے کاپی ہے تو اس کو ہم ریسیو کر کے نا آگے سے ہم وہ کر سکتے ہیں اس آرڈر کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیٹیئرز کہاں آئی گی اس کی لئے ہم میں ایک اور ٹیبل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آکے ایک اور ٹیبل کریٹ کرتے ہیں پیمنٹ کے نام سے ٹھیک ہے اور اس میں پیمنٹ ون جو ہے پیمنٹ آئی ڈی ہو جائے گی اور ایک انوائس نمبر اماؤنٹ سینٹ اور پیمنٹ موڈ ہو جائے گا ایک دو تین چار پانچ اور چھے ٹھیک ہے جی یہ تو چھے ہے ایک آئی ڈی ہو جائے گی تو سات ہو جائیں گے ٹوٹل پیمنٹ آئی ڈی گو پہ کلک کرتے ہیں سب سے پہلے لکھتے ہیں پیمنٹ آئی ڈی انوائس نمبر آئی ڈی آماؤنٹ آئی آئی پیمنٹ موڈ آئی آئی ریپریس نمبر آئی ایپ میں ن gradu کر دیا easy code simple code easy پیسہ کا ہوگا یا یا کوئی بھی ہوگا payment underscore debt that's it یہ جو ہے اس میں یہ بھی اس میں ہے amount بھی اس میں ہے payment mood یہ text ہو جائے گا اور reference number جو ہے integer میں ہوتا ہے mostly code جو ہے وہ وہ بھی جو ہے integer میں ہوتا ہے payment date یہ بھی ہو جائے گا ٹیکسٹ ہو جائے گا anyways سب کو ہم دس دے دیتے ہے اور اس کو ہم پچاس دیتے ہے اس کو سب سب سے پہلے والے auto agreement کر دیتے ہیں اور primary key دیتے ہیں اور یہاں سے save کر دیتے ہے basic یہ create ہو گیا payments کا اب اگر کوئی user یہ سارا کچھ کرتا ہے اور confirm payment پہ کلک کرتا ہے یہ order id number 80 آرہی یہ ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ update ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہ payment کی details بھی آ جائیں کہ اس بندی نے payment ہمیں کر دی ہے basically تو اس پہ ہم کام کرتے پیچ بھی کا سکرپٹ وہ next ویڈیو میں لگتے ہیں یہ کچھ لمبا ہوگی تو آپ میرے ساتھ رہیے گا